ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ماہِ ذلحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے اسلامی سال کے آخری مہینے کی اٹھاراں تاریخ کو امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دوہر داماد جامِ قرآن کامل الحیاء والایمان مظلومِ مدینہ شہیدِ مدینہ حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ شہادت ہے اور اسی مہینے کی ذلحجہ کی چھتویس تاریخ کو امامِ عادل، امامِ راشد امیر المومنین مرادِ نبوت حضرتِ سیدنا عمرِ فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نمازِ خجر کی امامت کے لیے آپ مسلے پہ کھڑے ہوئے تو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہوئے اور چار دن بعد محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ نے جامِ شہادت نوش فرمایا اسلام کی تاریخ میں ان دو شخصیات کا بڑا ہی مقام اور بڑا ہی مرتبہ ہے ابتدائے اسلام میں جتنی خدمات ان شخصیات میں سر انجام دیں وہ تاریخِ اسلام کا ایک روشن باب ایک روشن عنوان ہے اٹھارہ ذلہجہ کو شہادتِ عثمانِ غنی کا دن ہے اور محرم شریف کی پہلی تاریخ شہادتِ سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے اس مناسبت سے آج کے خطابِ جمعہ میں جس عنوان پر کچھ باتیں جو انتہائی ضروری ہیں موجودہ دور جو خطنوں کا دور ہے اس دور میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے جن باتوں کے بغیر گزارہ نہیں جو لازم ہیں ضروری ہیں ان کا تذکرہ آج کے بیانِ جمعہ میں کرنے کا ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے جو میرے ربِ کریم نے چاہا وہ آپ کی خدمت میں ارز کیا جائے گا اور انشاءاللہ قرآن عزیز بشرتِ صحت و زندگی اگلے جمعہ مبارکہ میں امامِ عادل امامِ راشد حضرتِ سیدنا عمرِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت پر کچھ گفتگو کی جائے گی قرآنِ مجید میں سے چھبیس میں پارے میں سے سورہِ فتح کی جو آیتِ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے یہ آیتِ مبارکہ بیعتِ ردوان چودہ سو صحابہِ کرام جنہوں نے ہدیبیہ کے مقام پر حضرتِ عثمانِ غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے حضور کے دستِ اقدس پر بیعت کی تھی ان کو اصحابِ بیعتِ ردوان کہتے ہیں یہ چودہ سو کی تعداد تھی اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ میں ان چودہ سو صحابہِ کرام سے راضی ہونے کی سند اس آیتِ کریمہ میں عطا کرمائی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان المومنین ان ایمان والوں سے اِذْ يُبَا يَعُونَكَ اے محروبِ کریم علیہ السلام جب آپ کے ہاتھ پر آپ کے دستِ اقدس پر بیعت کر رہے تھے تحت الشاجہ رہ درخ کے نیچے ان سب بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالی راضی ہو گیا یہ آیتِ کریمہ اصحابِ بیعتِ ردوان کے حق میں نازل ہوئی اور ان سے راضی ہونے کا اللہ کریم نے اس آیتِ کریمہ میں اعلانِ عام کر دیا ایک تو یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا انہوں نے درخ کے نیچے حضور کے دستِ اقدس پر بیعت کی اور دوسری بات فرمائی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم اور جو کچھ ان کے دلوں کی قیفیت ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالی نے وہ سب جان لیا ہے وہ سب جان لیا ہے اور ان پر اللہ تعالی راضی ہو گیا انہوں نے میرے مابوبِ کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان بیعت کرنے والوں سے میں راضی ہو گیا یہ بیعتِ ردوان کا پسے منظر سن چھے ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منورہ سے احرام بان کر آپ چلے غدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے چودہ سو صحابہ آپ کی معیت میں تھے قریشِ مکہ نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو مکہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گئے ان کے ذلوں میں ایک غلط فہمی بیٹھ گئی کہ شاید یہ مکہ پر قبضہ کرنے آئے ہیں حملہ کریں گے جنگ ہوگی اس لیے انہوں نے غدیبیہ کے مقام پر حضور نے قیام فرمایا اور انہوں نے مکہ شہر میں داخل ہونے سے روک دیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنا صفیر بنایا ترجمان بنایا حضرتِ عثمانِ غنی زنورین کو کہ آپ جائیں قریشِ مکہ سے مذاکرات کریں کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے نہ ہی ہم مکہ پر قبضہ کرنے آئے ہیں ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے اللہ کے گھر کی زیارت ہے اور ہم اللہ کے گھر کی زیارت کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ جب مذاکرات کے لیے کہے زمانہِ جاہلیت میں حضرتِ عثمانِ غنی کے بڑے اچھے مراسم تھے ان کے ساتھ اسی لیے انہیں سفیر بنایا گیا تاکہ اچھے طریقے سے اپنا موقف ان کو سمجھا سکیں مذاکرات کے بعد قریشِ مکہ نے کہا کہ اے عثمان تمہیں اجازت ہے تم عمرہ بھی کرو قابعہ کا تواح بھی کرو زمزم بھی پیو تمہیں اجازت دیتے ہیں لیکن تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آنے والوں کو ہرگز ہم اجازت نہیں دیں گے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں کپار سے یہ کہا کہ حضور کو تو اجازت نہیں دے رہے تم اور آپ کے ساتھ آنے والوں کو بھی آپ نے روک رکھا ہے تو ایسی صورت میں میں ہرگز قابعہ کا تواح نہیں کروں گا نہ عمرہ کروں گا بلکہ حدیث شریف کے لفظ ہیں وَاللَّاہِ لَا عَتُوفُ حَتَّى يَتُوفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ میں ہرگز قابعہ کا تواح اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک حضور تواح نہیں کر لیتے تو میں کون ہوتا ہوں اکیلے تواح کرنے والا ایسے مواقع پر شر پسند اور جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ افوائیں اڑاتے ہیں اسی دوران کسی بدبخت نہیں افوائیں اڑا دی کہ سفیرِ رسول حضرتِ عثمان کو قریشِ مکہ نے شہید کر دیا ہے وہ مذاکرات کے لیے گئے تھے وہ اہلِ مکہ نے انہیں قتل کر دیا ہے شہید کر دیا ہے جیسے ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی نبی کریم علیہ السلام ببول کے ترخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو ہم عثمانِ غنی کے کون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے لہذا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کون کون ہے جو بیعت کرے گا آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ آنے والوں کی تعداد چودہ سو تھی سب کے سب صحابہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دستِ اکدس پر بیعت کیا اس بیعت کو کہتے ہیں بیعتِ ردوان چودہ سو صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم کونِ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائے گیا جب چودہ سو صحابہ بیعت کر چکے تو سب سے آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب عثمانِ غنی کی طرف سے خود میں اپنے ہاتھ پر عثمانِ غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اگر علم تھا کہ عثمانِ غنی شہید نہیں ہوئے تو حضور نے بیعت کیوں لی تھی یہ بات نوٹ کر لی دیئے کہ بیعت ہمیشہ زندہ کی طرف سے ہوتی ہے بیعت ہمیشہ زندہ کی طرف سے ہوتی ہے جب چودہ سو صحابہ بیعت کر چکے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور حضور نے فرمایا حاضہ یدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور نے دوسرا ہاتھ بلند کیا فرمایا حاضہ یدو عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے فَدْدَرَبَ يَدَ عَلَ الْأُخْرَى حضور نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مارا جس سے آواز پیدا ہوئی فرمایا یہ محمد کا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا جس سے آواز پیدا ہوئی حضور نے فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں حضور کو یقین تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے اس لیے حضور نے سب سے آخر میں حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی تھی اور بیعت کرنے کا یہ مقصد تھا کہ قرآن مجید حضرت عثمان غنی نے جمع کرنے کی سعادت پائی قرآن مجید کا پہلا نسخہ کتابی شکل میں جو آج آپ کی مساجد میں گھروں میں قرآن موجود ہے اسے کہتے ہیں بین الدفتین دو قطعوں کے درمیان جو قرآن ہے سب سے پہلا نسخہ جو تیار ہوا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں سب سے پہلا نسخہ آپ نے تیار کیا تھا اس سے پہلے قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہ تھا نہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں تھا نہ حضرت عمر کے دور قرآن مجید کے مختلف اجزاء مختلف پارے اور آیات منتشر تھی لیکن حضرت عثمان غنی کو یہ عزاز ملا کہ آپ جامع قرآن قرآن کو جمع کرنے والے ہیں ایک کتابی صورت اب جب عثمان غنی کے ہاتھوں قرآن جمع ہونا تھا تو لوگوں نے اعتراض کرنا تھا یہ قرآن جو ہے یہ تو عثمان کے ہاتھوں سے جمع ہوا ہے اللہ کریم نے ایسا احتمام فرمایا کہ جب چودہ سو صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے پھر آخر میں حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی تو قرآن مجید میں رب زلجلال نے اس موقع پر آیات مقدسہ نازل فرمائی جو آیتیں نازل ہوئیں وہ بڑی ہی قابل توجہ ہیں جس میں اس ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو رب زلجلال نے آیتیں نازل فرمائی ان اللذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ چھبیس میں پارے میں سورہ فتح میں آیتیں نازل ہوئیں کہ اے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں بظاہر حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہے لیکن عرش والے رب نے فرمایا کہ معبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اب رب کریم نے اپنے معبوب کریم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا تاکہ قیامت تک میری امت یہ بات سمجھ لے کہ بظاہر قرآن جمع ہوا عثمان غنی کے ہاتھ سے لیکن در حقیقت یہ دست قدرت سے جمع ہوا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا اور عرش والے رب نے معبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا یہ وہ عزاز ہے صحیح دنہ عثمان غنی زنورین رضی اللہ عنہ سوالاک انبیاء کرام دنیا میں آئے تین سو تیرہ رسول آئے کسی رسول نے کسی نبی نے اپنے ہاتھ کو اپنے کسی صحابی کا ہاتھ نہیں کہا یہ عزاز یہ عزت ملی تو صرف عثمان غنی کو ملی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا حاضرین محترم ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی کل تعداد سولہ تھی صرف سولہ آدمی ابھی مسلمان ہوئے تھے اعلان نبوت کے بعد ستروہ نمبر ہے حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ عنہ سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ٹوٹل سونہ آدمی مسلمان تھے ستروہ نمبر ہے حضرت عثمان کا اسلام لانے ابتدائے اسلام میں ہی بدارہ اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضور کے معیت حضور کے قرب میں گزاری اور آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ظل حجرتین آپ کا لقب ہے باقی تمام صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حجرت کی جسے حجرت مدینہ کہتے ہیں لیکن عثمان غنی زن نورین وہ ہیں جنہوں نے دو مرتبہ اللہ کے راستے میں حجرت کی تھی پہلی حجرت مکہ میں مسلمانوں کا جینہ دو بھر کر دیا تھا تشدد ظلم و سطب آئے دن مسلمانوں پہ رواہ رکھا جاتا حضرت عثمان غنی نے حضور کی صاحبزادی حضرت رکیہ ان کے نکاح میں تھی حضرت رکیہ کو ساتھ لے کر آپ حبشہ کی طرف حجرت کر گئے تھے پہلی حجرت عثمان غنی نے کی اسے حجرت حبشہ کہتے ہیں اور پھر دوسری حجرت جو تھی وہ مدینہ منورہ کی طرف تھی اس لیے آپ کا لقب ہے ظل حجرتین دو حجرتوں والے دو مرتبہ مہاجر اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ عنہ اور پھر آپ کی خاصیت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے دس مرتبہ جنت کی بشارت پھائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دس مرتبہ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی دی اور ایک خاص عزاز جو آپ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے جنت خریدی تھی یہ جامع ترمزی کی روایت ہے جامع ترمزی میں یہ روایت موجود ہے دو مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے جنت خریدی حضرت عثمان غنی یہ دو موقع کون سے تھے مدینہ مرورہ میں ایک کومہ تھا جس کا نام تھا بیرِ روما ایک یہودی جس کا نام روما تھا وہ اس کونے کا مالک تھا وہ پانی فروخت کرتا تھا اس کونے کا پانی فروخت کرتا تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بیرِ روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا تھا مسجد نبی شریف کے ممبر پہ حضور تشریف لائے اور نبی نور و رحمت نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا جو بیرِ روما خرید کر روما یہودی سے کونہ خریدے مسلمانوں کے لیے وقف کرے پانی کا مسئلہ میری امت کا حل ہو میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا و حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روما یہودی سے وہ کونہ خریدا اور سارے کا سارا کونہ خرید کر حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وقف کر لیا اور دوسرا موقع کون سا تھا غزوِ طبوق کے موقع پر اسے لشکرِ اسرت کہتے ہیں تنگی کا لشکر غزوِ طبوق کے موقع پر حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کتال کے لیے صحابہ نے ارس کی حضور اللہ کے راستے میں جہاد اور کتال کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں لیکن کریں کیا ہمارے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں اور غزوِ طبوق میں جانے کے لیے سواری نہیں ہمارے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں کھانے پینے کے لیے اشیاء خرد و نوش نہیں ہمارے پاس تو جانے کا سامان ہی نہیں ہم تو تیار ہیں نکلنے کے لیے لیکن ہماری بے بسی کا یہ عالم پاؤں میں جوتا نہیں تنڈھاپنے کے لیے لباس نہیں سواری کے جانور نہیں لڑنے کے لیے سامان جنگ نہیں کھانے پینے کا سامان نہیں میرے آقا نے صحابہ کی جب یہ بات سنی حضور نے سب صحابہ کو مسجد نبوی شریف میں جمع کیا اور حضور خود ممبر پہ تشریف لائے سب صحابہ کو حضور نے فرمایا من جحضا جیش الاسرا پلہ الجنہ تم میں سے کون ہے جو تنگی کے لشکر کی کفالت کرے میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں اکیلے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے تفصیلات میں جائے بغیر میں اختصارن عرض کرتا ہوں عثمان غنی اکیلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ہزار اونٹ پیش کیا ایک ہزار اونٹ میں پیش کرتا ہوں حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ فرمایا اب اور کون ہے جو ہزار کوئی لشکر اسرت کے لیے کفالت کرے دوبارہ پھر عثمان کھڑے ہوئے حضور ایک ہزار اونٹھا اور پیش کرتا ہوں عدیش شریف میں باقاعدہ لفظیں ہیں حضور نے فرمایا پھر عثمان کھڑے ہوئے تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ کسی اور کو بھی موقع دو لیکن ہر مرتبہ کھڑا ہوا تو اقیلہ عثمان کھڑا ہوا اور ایک نشست میں ایک جگہ پہ ایک وقت میں اور ایک ہی کٹھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہزار اونٹھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پیش کرتے ہیں حضور نے فرمایا عثمان بیٹھو کسی اور کو بھی موقع دے دو اب جب چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا تو عثمان روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کا سارا خرچہ ان کے پہننے کے لیے یونی فارم لباس ان کے جوتے سامانے جنگ سواریاں اشیاء خرد و نوش جتنا بھی خرچہ آئے گا اکیلہ عثمان دے گا سارا خرچہ اکیلے میں اٹھاؤں گا یہ جب میں نے روایت پڑھی تو میرے اوپر ایک رکعت تاری ہو گئی آپ بھی سنیں یہ عثمان غنی کون ہے ان کی اسلام کے لیے دین کے لیے خدمات کیا ہیں ان کی شخصیت کیسی ہے عثمان غنی نے کہا حضور یہ جو اشیاء خرد و نوش اور سامان کے تھیلے باندھنے والی رسی ہے وہ بھی میں عثمان دوں گا پھیلوں کو اوپر سے باندھنے کے لیے جو رسی چاہیے وہ بھی میرے ذمہ ان کے شوز میرے ذمہ ان کی یونی فارم میرے ذمہ ان کے کھانے پینے کا سامان میرے ذمہ سواریاں میرے ذمہ تلواریں نیزے میرے ذمہ اکیلہ عثمان ہے جس نے غزوے طبو کے موقع پر سارا خرچہ لشکر کا اٹھایا تھا جب سارا خرچہ اٹھایا تو حضور اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے میں تمام سامعین کی توجہ چاہتے ہوئے ارز کروں گا بالخصوص نوجوان طبقے کو دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر حضور نے عثمان کے لیے جو لفظ استعمال کیے تھا اس کو ذرا توجہ سے سن لیں ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں حضور ممبر میں بیٹھے آسمان کی طرف حضور نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے میرے رب کریم تجھے تیری عزت کا واسطہ آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا رہے تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے باز پرس نہ کرنا اور پھر یہ دلوں پہ لکھ لو حضور نے فرمایا ما درہ عثمان ما عمیلہ بعد اليوم قط قط یا عثمان فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے پھر بھی عرش والے لم نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے عثمان کو اللہ نے جنت لکھ کر دے رہے ہیں لشکرِ اسرت کی کفالت بیرِ رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی ہے مسجدِ نبی شریف صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نمازی زیادہ ہیں صحابہ زیادہ ہیں مسجدِ نبی کا دامن تنگ ہو گیا حضور نے فرمایا یہ مسجد کے ساتھ والا مکان خرید لیا جائے اور مسجدِ نبی کی توسیح کر دی جائے کیونکہ نمازی بڑھ گئے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے مسجد کا دامن تنگ ہو گیا اور یہ مکان خرید کر مسجد کی توسیح کی جائے حضور نے جب ارادہ فرمایا تو مکان کے مالک دو یتیم بچے تھے حضور نے انہیں بلوایا اور توسیح کا ارادہ ظاہر فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم یہ مکان مسجد کے لیے وقف کر دیتے لیکن ہمارے پاس اس مکان کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں یہ ہمارے باپ کا ترقہ ہے وراثت ہے اس کے علاوہ ہمارے باپ نے کوئی مال چھوڑا نہیں ہم یتیم ہیں ہمارے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں حضور خاموش ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتہ چلا کہ حضور کا ایسے ارادہ ہے مگو حضور اس لیے خاموش ہو گئے کہ اس کے مالک دو یتیم بچے ہیں حضور ان سے مکان لینا نہیں چاہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ مکان بیچنا چاہتے ہو تو میں اس کا خریددار ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ خرید لیں ہم کسی اور جگہ مکان لے لیں گے انہی پیسوں کا آپ نے سودا کیا جتنے پیسے مانگے تھے اتنے ہی حضرت عثمان غنی نے انہیں دے دی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت مجھے دکھا دے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ کہا ہو کہ مفضت کے لیے خریدنا ہے کچھ لس کرو کچھ کم کرو تو تم بھی اپنا عیسہ ڈالو نہیں کہا جتنے پیسے مانگے اتنے جیب میں ہار ڈال کر نکال کر یتیم بچوں کو تھما دی جیسے آپ ریجسٹریاں کراتے ہیں مکان کی وہ زمانے میں کپڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا جس پہ مالکانہ حقوق لکھ کر مکان والا دے دیتا تھا انہوں نے وہ وسیقہ لکھوایا حضرت عثمان میں جیب میں ڈالا حضور کے پاس آگئے انہوں نے عرص کی حضور میں نے سنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں مکان خرید کے مسجد کی توسیح ہو جائے مگر آپ خاموش ہو گئے یہ یتین بچوں کا مکان ہے حضور اگر میں وہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کروں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو مکان مسجد کے لیے وقف کر میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا آج جو مسجد نبی میں توسیح کے لیے جگہ خرید کر وقف کی تھی جہاں آج نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ جگہ وہ ہے جو عثمان غنی زنو رہن نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کی تھی کون سے ایسا موقع ہے کہ عثمان غنی نے مال پیش نہ کیا بشت کی توسیح کے لیے جگہ دیتا ہے قرآن جمع کیا حضرت عثمان غنی اور پھر اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بات دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں سوالاک نبیوں میں تین سو تیرہ رسولوں میں کسی رسول کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں یکے بات دیگرے نہیں آئیں یہ شرف یہ عزاز یہ عزت ملی تو حضرت عثمان غنی کو ملی حضرت رکیہ کا نکاح حضور نے حضرت عثمان سے کیا اور غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان بدر میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے میرے آقا جانتے تھے کہ بدر کے میدان سے جب واپس آئیں گے تو رکیہ کا انتقال ہو جائے گا حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا تمہیں بدر میں جانے کی اجازت نہیں تمہاری ڈیوٹی عرش والے رب نے رکیہ کی تیمارداری پر لگا دی ہے تم مدینہ منبرہ میں رہو گے اور رکیہ کی تیمارداری کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن حضور جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں خبر ملی کہ آپ کی سابزادی حضرت رکیہ کا انتقال ہو گیا حضور جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے سیدھے حضرت عثمان کے گھر گئے ان سے جا کے تازیت کی افسوس کیا حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے حضور نے فرمایا اسبر یا عثمان عثمان سبر کرو دنیا فانی ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے حضرت عثمان نے کیا کہا تھا عرض کی حضور اس بات کا غم نہیں کہ میری بیوی پھوت ہو گئی ہے بیوی کے جانے کا غم نہیں مجھے افسوس صدمہ اور غم اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں بنت رسول کی جو برکتیں تھی وہ برکتیں میرے گھر سے رخصت ہو گئی بیسیت بیوی ان کے جانے کا غم نہیں دنیا فانی ہے ہر کسی نے جانا ہے لیکن غم اور صدمہ اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی کی جو برکتیں تھی میں ان برکتوں سے محروم ہو گیا ہوں جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ حضور نے عثمان کے کندے پہ ہاتھ رکھا فرمایا عثمان فکر نہ کر میری دوسری بیٹی امی کلسون ہے میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں حضرت رکیہ کے انتقال کے بعد حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت امی کلسون کا نکاح حضرت عثمان سے کیا حضور کے دہرے داماد ہیں حضرت عثمان غنیز دن ہو گیا اب جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا یہ بات سمجھنے والی ہے مناقب عثمان فضائل عثمان میں یہ چوٹی کی بات ہے اور حضور کی اب صاحبزادی نہیں تھی کوئی فرمایا سب صحابہ کو حضور نے بولایا فرمایا میرے صحابہ زبجو عثمان زبجو عثمان فرمایا عثمان کو رشتہ دو لوکان علی اربائین ابنتن اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا فوت ہوتی جاتی ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا ایک روایت میں سو بیٹیوں کا ذکر کہ اگر میں محمد کی سو بیٹیاں ہوتی عثمان سے نکاح کرتا وہ فوت ہو جاتی سو کی سو کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہمارے معاشرے میں بھی اگر ایک گھر میں کوئی دوسری بیٹی دیتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے اس گھر میں دوسری تیوی ہو تھی بیا چھٹی تسی کیوے کیا اس گھر تسی اللہ کی عصت کی قسم صحابہ نے بھی پوچھا حضور عثمان میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری سو بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا عثمان میں خوبی کون سی ہے ایسی درہا کان کھول کے سننا حضور نے فرمایا من حیاء عثمان فرمایا میرا عثمان شرمیلا ہے شرم و حیاء والا ہے حیاء کی عالی کیفیان رب کریم نے میرے عثمان کو دی ہیں میں اس کے حیاء کی وجہ سے سو بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے گن ہے یہ دو چیزیں حضرت عثمان غنی وقت اتنا ہی ہے ختم ہو رہا ہے وقت یہ بات نوٹ کر لیں آج کے خطاب جمعہ کا خاص نکتہ ہے یہ دو خوبیاں ایسی ہیں حضرت عثمان کی سوالاک صحابہ میں کوئی ایک بھی حضرت عثمان غنی کا نہ ہمپلہ ہے نہ ثانی ہے ایک خوبی ہے حیاء عثمان اور ایک خوبی ہے سخائے عثمان سخابت اس کی دو تین باتیں میں نے آپ کو سنائی اب حیاء کی بات سنیں حضور گھر میں تشریف فرما تھے اپنے پلنگ پر حضور لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا تیہبن مبارک پنڈی سے ذرا سرکا ہوا تھا دروازے پہ دستہ کوئی ابو بکر صدیق آئے حضور اسی طرح لیٹے رہے بے تقل میں تھے ملاقات کر کے چلے گئے تھے پھر عمر فاروق عظم آئے حضور اسی طرح بے تقلیفی سے لیٹے رہے مل کے چلے گئے تیسری مرتبہ دروازے پہ دستہ کوئی فرما دیکھو کون ہے عرص کی حضور عثمان آیا ہے ملنے کے لیے عثمان آیا ہے جیسے ہی عثمان کا نام سنا حضور اٹھ کر بیٹھ گئے کپڑوں کو سمیٹ لیا پھر عثمان کو بولایا وہ ملاقات کر کے جب چلے گئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور کیا بجا ہے ابو بکر آئے میرے باپ آپ بے تقلیفی سے لیٹے رہے اور ملقات کی عمر فاروق عظم آئے آپ بے تقلیفی سے لیٹے رہے ملقات کی لیکن جیسے ہی عثمان آئے آپ نے فورا اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا احتمام کیا اٹھ کر بیٹھ گئے اتنا احتمام عثمان کے آنے پر حضور اس کی کیا بجا ہے اب حضور نے جو جواب دیا نا وہ دنوں پر نقش کرنے کے لائق ہے حضور نے فرمایا اے عائشہ الا استہی من رجل تستہی الملائکت من ہو اے عائشہ میں اس شخص حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیاء بھی الا استہی من رجل تستہی الملائکت من ہو اے عائشہ میں اس شخص حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور ابنِ اساکر نے اس روایت کو نقل کیا محدثِ کبیر ابنِ اساکر جن کا مزار شریف ملکِ شام دمشق کے اندر ہے عظیم محدث و مورخ ابنِ اساکر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آمینہ کے لال بکے کے شہریار بدینے کے تاجدار رحمتِ کائنات ناطقِ وحی رسول السخلین نے فرمایا تَحْتَحِي الْمَلَائِكَةُ مِنُ عُسْمَان كَمَا تَحْتَحِي مِنَ اللَّهِ بَرَسُولِهِ لوگو سنو آمینہ کے لال فرما رہے ہیں دنیا والوں آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے اس طرح حیاء کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیاء کرتے ہیں تَحْتَحِي الْمَلَائِكَةُ مِنْ عُسْمَان کَمَا تَحْتَحِي مِنَ اللَّهِ بَرَسُولِهِ آسمان کے سارے فرشتے